ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ کفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفاء اما بعد قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من یرید اللہ به خیرن یفقہ ہو فی الدین اللہ تعالی جس کے ساتھ خیر کا ارادہ فرماتے ہیں تو اس کو دین کی سمجھ اور دین کی گہرائیوں میں اتر کر اس کے نکات اور باریکیوں کے سمجھنے کا ملکہ اور سلیقہ عطا فرما دیتے ہیں دین کی سمجھ رکھنے والے حضراتِ صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین سے لے کر آج تک امت میں پائے گئے ہیں اور انشاءاللہ پائے جائیں گے لیکن اللہ تبارک و تعالی کی یہ سنت ہے کہ ہر دین کے ہر گوشے کے سلسلے میں اور ہر پہلو کے سلسلے میں کچھ ایسے خصوصی رجالِ کار اس نے تیار کیے ہیں پیدا فرمائے ہیں کہ جو انہی کا حصہ اور انہیں امامت کا درجہ حاصل سیدنا امامِ عاظم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کی فقاحت ان کی محدثانہ شان اور امتِ مسلمہ کے حق میں حد درجہ خیرخواہی دلسوزی کے مطالق آپ نے بہت کچھ سن لیا مجھے یہ حکم ہے مجھے یہ حکم ہوا کہ حضرتِ امام رحمہ اللہ کی علمی جلالتِ شان پر کچھ روشنی ڈالوں اور حضرتِ علماء اور محدثین اور فقاہ کی نظر میں آپ کا کیا مقام و مرتبہ ہے اسے آپ کے سامنے کچھ پیش کریں امامِ عاظم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ جیسا کہ آپ نے سنا کہ حضرتِ حمد ابنِ عبی سلیمان رحمت اللہ علیہ کے جانشین ہوئے اور اس خاص طور سے فنِ فق فق کیا چیز ہے قرآنِ کریم احادیثِ رسول اور قرآن و حدیث پر عمل کرنے والے صحابہِ کرام رضی اللہ عنہم جو دینِ اسلام کا عملی نمونہ تھے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تیار کر کے اس دنیا سے تشریف لے گئے ان سب ان حضرات کی زندگیوں قرآن حدیث اور صحابہ کے آثار کم ملا کر ایک ایسا پختہ قانون اور نظام اور لا بنا دیا جائے جو بعد میں آنے والوں کے لیے مکمل طور سے رہنمائی کرے سیدنا امام آدم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ نے وہ کارنامہ انجام دیا ہے ظاہر ہے کہ یہ چیز ممکن ہی نہیں ہے جب تک کی قرآن کریم پر بصیرت کے ساتھ مکمل عبور حاصل نہ ہو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری سنت سامنے نہ ہو صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین کا کہ آثار اور ان کی زندگیاں سامنے نہ ہو اور جو منشع شارع ہے اس تک رسائی کا سلیقہ جب تک حاصل نہ ہو یہ لا اور قانون بنایا نہیں جا سکتا امام آدم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کو یہی امتیاز حاصل ہے آپ کے معاصر ہیں مشہور محدث حضرت مصعر بن کدام جن کی وفات سن 155 ہجری میں ہے امام آدم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کی وفات 150 میں اور مصعر بن کدام کی وفات 155 میں فرماتے ہیں کہ ہم نے امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کے ساتھ علم حدیث حاصل کرنا شروع کیا تو وہ اس فند میں ہمارے اوپر غالب آگئے حالانکہ مصعر بن کدام کے بارے میں حضرات علماء جانتے ہیں اور جو لوگ بھی حدیث شریف سے مناسبت رکھتے ہیں دیکھیں گے کہ جگہ جگہ سندوں میں ام مصعر ام مصعر تو مصعر کا ذکر بار بار آتا ہے یہ مصعر ابن کدام فرماتے ہیں کہ علم حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کی طلب اور حصول میں امام آدم حضرت ابو حنیفہ ہم پر غالب آگئے ہم نے زہد میں دلچسپی لی ورہ اور تقوی اختیار کرنا چاہا تو دیکھا کہ زہد ورہ میں بھی امام ابو حنیفہ کا درجہ ہم سے آگے ہے ہم نے آپ کے ساتھ فقہ میں دلچسپی لی تو فجاء منہما ترون تم دیکھی رہے ہو کہ فقہ میں ان کا کیا مقام و مرتبہ ہے کہ سارے لوگ ان کی دین کی سمجھ پر اس قدر اعتماد کرتے ہیں کہ ان کی بات آ جانے کے بعد پھر کسی اور طرف رخ کر کے نہیں دیکھتے ہیں مکی ابن ابراہیم امام بخاری رحمت اللہ علیہ کہ یہ بھی اساتذہ میں ہیں بخاری شریف میں بائی فلافیات یعنی امام بخاری اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان صرف تین واسطے جن سندوں میں ہیں ایسی کل بائی سندے ہیں جن میں سے گیارہ حدیثیں انہی مکی ابن ابراہیم کے واسطے سے سیدنا امام بخاری رحمت اللہ علیہ کو ملی ہیں وہ فرماتے ہیں ابو حنیفہ کہ ابو حنیفہ اپنے وقت کے سب سے بڑے عالم تھے حضرت سفیان ثوری جو امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کے معاصر ہیں ان کا مستقل ایک مکتب فکر اور مکتب فقہ تھا وہ فقیح تھے اور حدیث میں مداری اسنات کا درجہ رکھتے ہیں زہری کے تلامدہ میں امام سفیان ثوری کا بہت بلند مقام ہے ایک مرتبہ ان کے بھائی عمر بن سعید کا انتقال ہوا تو سیدنا امام عالم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ تعذیت کو آئے امام سفیان ثوری اپنی جگہ سے اٹھ گئے معانقہ کیا اپنی جگہ پر بٹھایا بڑا اکرام کیا جب امام صاحب وہاں سے واپس ہو گئے تو ان کے شاگردوں نے پوچھا کہ حضرت آپ نے اتنا زیادہ ان کا اکرام کیوں کیا حالانکہ اس قدر اکرام کیونکہ ہمیں معلوم ہے کہ آپ کا ان سے بعد مسائل میں نظریاتی اختلاف بھی ہے آپ نے اس قدر اکرام کیوں کیا فرمایا حاضر رجل من العلم بمکان یہ وہ انسان ہے کہ علم یا واضح رہے کہ متقدمین لفظ علم اگر بولتے تھے تو اس سے مراد صرف اور صرف کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ کا علم ہوا کرتا تھا یہ شخص علم قرآن اور علم حدیث کے ایک بلند مرتبے پر فائز ہے اگر میں ان کے علم کی جلالت کی وجہ سے کھڑا نہ ہوتا تو یہ مجھ سے عمر میں بڑے ہیں ان کی عمر میں بڑے ہونے کا تقاضی تھا کہ میں کھڑا ہوتا اور پھر آگے فرمایا اگر میں ان کی عمر کا خیال بھی نہ کرتا تو ان کی زہد ورہ اور تقوی کا تقاضی تو تھا کہ وہ میں لازمان اس کے لئے کھڑا ہوتا تو کھڑا نہ ہوں اور ایک نام نہ کروں تو پھر کیا کروں امام نصر ابن محمد مروزی فرماتے ہیں کہ امام ابو عظم ابو حنیفہ امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ حدیث پاک کا جس قدر التزام کرنے والے تھے یعنی مسائل فقہیہ مسائل شرعیہ میں حدیث کوئی موجود ہو اور وہ نبی اور حضرت امام آزم تک وہ پہنچے ہو نہیں سکتا تھا کہ وہ حدیث کے خلاف کوئی راہ قائم کر لیں لم ار رجولاً الزم للافری من ابو حنیفہ امام ابو حنیفہ سے بڑھ کر حدیث کی پابندی کرنے والا اور حدیث کا احترام کرنے والا اور حدیث پر عمل کرنے والا اور اس سے اشتدلال کرنے والا میں نے کسی فقیہ اور کسی عالم کو نہیں دیکھا جہاں تک امام آزم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کی ذہانت اور فقاحت کی بات ہے اس سلسلے میں کچھ واقعات آپ کے سامنے آئیں آ چکے ہیں ایک بہت واضح واقعہ ہے بہت مستند صحیح سنت سے علامہ خطیب بغدادی رحمت اللہ علیہ نے تاریخ بغداد میں نقل کیا ہے کہ ایک مرتبہ ان کے شاگرد حضرت امام ابو یوسف رحمت اللہ علیہ سخت بیمار ہوئے مایوسی ہو گئی حضرت امام اپنے اس شاگرد کی عیادت کو تشریف لے گئے اور وہاں بیٹھے ان کے پاس وہ تو بہوشی کے عالم میں تھے انہوں نے ایک بات کہی کہ ابو یوسف یا یعقوب ان کا نام ہے یعقوب میں تمہارے بعد امت کے لئے میں اپنے بعد امت کے حق میں تم سے بہت کچھ توقعات رکھتا تھا لیکن اللہ کا فیصلہ سب سے مقدم ہے دعائیں کی اس کے بعد پھر رخصت ہو گئے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت امام ابو یوسف رحمت اللہ علیہ کو شفا عطا فرمائی اور لوگوں نے بتایا کہ حضرت امام تشریف لائے تھے اور اتنے اونچے کلمات آپ کے بارے میں انہوں نے ارشاد فرمائے تو حضرت امام ابو یوسف رحمت اللہ علیہ کو بھی اس بات کا احساس ہوا کہ ہاں جب حضرت امام میرے اوپر اعتماد کر رہے ہیں استاد محترم تو بہرحال مجھے بھی دین کی خدمت کرنی چاہیے چنانچہ شاگردوں کے اور اپنے دوستوں کے تقاضے سے انہوں نے بھی اپنی مجلس علم منعقد کر لی اور حضرت امام کے پاس حاضری کا جو معمول تھا اس میں کچھ فرق آ گیا امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ نے سوال کیا پوچھا اپنے پاس رہنے والے لوگوں سے کہ یعقوب کا کیا حال ہے صحتیاب تو ہو گئے لیکن آتے کم ہیں یا نہیں آ رہے ہیں کیا بات ہے بتایا گیا کہ انہوں نے مستقل اپنی ایک مجلس منعقد کر لی ہے امام ابو یوسف رحمت اللہ حضرت امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ چونکہ اپنے تلامزہ کی علمی فقہی تربیت کے ساتھ ساتھ دینی تربیت بھی کرتے تھے اور بہرحال اس شاگرد بوڑھا ہو جائے اور استاذ موجود ہے تو وہ اپنے استاذ سے بھی کسی بھی قیمت پر کسی بھی درجے میں بے نیاز نہیں ہو سکتا ہما وقت تو اسے استاذ کی ضرورت پڑتی ہے امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ نے بہت ہی خوش اسلوبی سے ان کو سمجھایا اور کیسے سمجھایا کہ امام ابو یوسف رحمت اللہ علیہ کے بے تکلف دوستوں میں سے ایک دوست سے کہا کہ جاؤ ان سے مسئلہ پوچھو کیا مسئلہ کہ ایک شخص نے دھوبی کو کپڑے دیئے دھونے کے لئے اس کے بعد دو دن کے بعد چند دنوں کے بعد وہ اپنا کپڑا مانگنے کے لئے گیا تو اس نے کہا کہ کیسا کپڑا تمہارا کوئی کپڑا نہیں ہے میرے آہا وہ شخص واپس آ گیا پھر دوبارہ گیا کہ بھئی وہ میرے کپڑے دے دو اللہ کے واسطے تو اس نے وہ دھولے دھولائے کپڑے اسے واپس کر دیے یہ پوچھنا ابو یوسف سے کہ جس دھوبی کو دھونے کی اجرت ملے گی یا نہیں اس کی دھولائی کی اجرت کا مستحق ہوگا یا نہیں ہوگا اگر وہ جواب دیں کہ اجرت کا مستحق نہیں ہوگا تو کہہ دینا غلط کہا آپ نے اور اگر کہیں کہ مستحق ہوگا اگر کہیں مستحق ہوگا تب بھی کہہ دینا کہ آپ نے غلط کہا اور کہہ دیں کہ مستحق نہیں ہوگا تب بھی کہنا کہ آپ نے غلط کہا چنانچہ انہوں نے جا کر یہ سوال کیا اور اسی کے مطابق انہوں نے یہ اعتراض کر دیئے دو جواب کی دونوں صورتوں میں انہوں نے کہا کہ اخطعتا آپ نے صحیح جواب نہیں دیا امام ابو یوسف برحال امام ابو یوسف تھے ان کا ماتھا تھنکا بھاگے ہوئے حضرت امام کے پاس آئے کہ حضرت ایک سائل نے مجھ سے یہ سوال کیا کہا دیکھتے ہی امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ نے مسکرا کر کہا اچھا دھوبی والا مسئلہ تمہیں لے آیا کیا چنانچہ کہا کہ حضرت ایسی صورت ہوئی ہے تو امام ابو یوسف رحمت اللہ علیہ کو حضرت امام نے بتایا کہ اگر اگر اس نے یہ کہنے انکار کرنے کے بعد اس کپڑے کو دھویا ہو تو جب اس نے انکار کر دیا تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ کپڑے کو اس نے غصب کر لیا کپڑے کو اپنا کپڑا قرار دے لیا اب دھویا تو اس نے اپنا کپڑا دھویا اس لیے عجرت کا مستحق نہیں ہوگا اور اگر انکار کرنے سے پہلے اس نے اسے دھو رکھا تھا تو وہ جانتا تھا کہ وہ دوسرے کا ہے اس لیے دوسرے کا کپڑا یعنی تمہارا کپڑا جان کر ہی اس نے دھویا ہے اس لیے وہ عجرت کا مستحق ہوگا حضرت امام عاظم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ نے نصیحت فرمائی اور اس کے بعد کہا کہ دیکھو علم یعنی یہ بہت ہی انسان کی محرومی کی بات ہوگی کہ علم حاصل کرنے سے اپنے آپ کو مستغنی اور بینیاز سمجھتا رہے تو یہ حضرت امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کی فقاحت کا ایک اہم واقعہ ہے اس کے علاوہ امام عامش مشہور محدث ہیں ایک مرتبہ ان کی مجلس میں ایک صاحب نے مسئلہ پوچھا محدث ہیں اور بھی محدثین موجود تھے امام عامش رحمت اللہ علیہ نے لوگوں سے کہا بھئی جواب دو کسی نے جواب نہیں دیا امام عاظم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ نے مسئلے کا جواب دے دیا پوچھا یہ جواب کہاں سے تم لائے فرمایا آپ ہی نے تو ہم سے بواستہ ابو وائل حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ حدیث نقل کی تھی جس سے اس مسئلے پر روشنی پڑتی ہے آپ ہی نے ہم سے بواستہ ابو مجلز ان ابو دردہ یہ حدیث بیان کی تھی جس سے ان حضیفہ یہ حدیث بیان کی تھی جو اس مسئلے کی دلیل بنی الغرض کئی حدیثیں اسی مجلس میں حضرت امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ نے پیش فرما دیں امام عامش رحمت اللہ علیہ نے بہت آپ کی پیٹھو کی اور کہا شعبہ اور کیا فرمایا بہت اہم بات ہے اس کو سوچیں وہ فرما رہے ہیں حضرت امام عامش نے کہا کہ تم تو طبیب ہو اور ہم تو سیدلی ہیں ڈسپنسری والے ہیں دمائے رکھنے والے ہیں ہمارے پاس حدیثوں کا ذخیرہ ہے لیکن حدیثوں میں سے کون سی حدیث کس مسئلے کی دلیل بنے گی پیش آمدہ مسئلے پر کس حدیث سے کس طرح استدلال کیا جائے گا ہمیں یہ طریقہ معلوم نہیں ہے لیکن اے فقہا کی جماعت اے فقیحو تمہارا یہ مقام ہے کہ تم ان دماؤں کا صحیح استعمال جانتے ہو اور کون نسخہ کس مرض میں کام آئے گا وہ تم جانتے ہو وَأَنْتَ أَيُّهَا الرَّجُلْ اَخَذْتَ بِكِلَتْ تَرْفَائِنْ اور اے شخص یعنی اے ابو حنیفہ تمہیں تو فقہ میں بھی اونشہ مقام حاصل ہے اور حدیث میں بھی تم ایک بڑا زخیرہ رکھتے ہو دواؤں کا بڑا زخیرہ بھی تمہارے پاس ہے اور کونسی دواؤں کس مرض میں کام آئے گی اس کا بھی تمہیں سلیقہ معلوم ہے چنانچہ تم فقیح بھی ہو اور تم محدث بھی ہو یہ حضرت امام عامش جو امام عاظم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ سے عمر میں بڑے ہیں کے بارے اساتذہ میں ہیں یہ ان کی سند ہے حضرت امام عاظم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کے متعلق برحال امام عاظم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کا فقہی مقام و مرتبہ حدیث میں مقام و مرتبہ جلالت شان بلکل اظہر میں نے شمس ہے اس لیے اس لیے ان حضرات پر امت اعتماد کرتی آئی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا کچھ ایسا فضل و کرم حضرت امام کے ساتھ ہوا ہے کہ جو اوروں کو نصیب نہیں ہوا یہی وجہ ہے کہ امت مسلمہ کی دو تہائی تعداد حضرت امام عاظم ابو حنیفہ کے نقش قدم پر چل کر کتاب و سنت پر عمل پیرا ہوتی ہے اور اسی میں اپنے لئے سعادت اور کامرانی سمجھتی ہے یہ مقبولیت ظاہر ہے کہ یوں ہی نہیں نصیب ہوتی یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے عطا کیا ہوا ہے انعام ہے ذالک فضل اللہ یعطیہ من یشاء اللہ سبحانہ وتعالی ان حضرات فقہہ کی قدردانی ان کی عظمت و احترام کرنے اور ان کی شان میں بے عدبی کرنے کی ان حضرات کی عظمت و قدردانی کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ان کی شان میں کسی بھی قسم کی ادنا درجے کی بے عدبی سے ہم سب کو محفوظ رکھے وآخر دعوانان الحمدللہ رب العالمین